میرے پریمشی بھائیو ویں بہنویں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں جن گھروں میں کرزیں شمسٹیاں پیسوں کی بہت ہی زیادہ ضرورتیں ہیں دوستو آج ان کے لئے ہم بائیویل کے وچن لے کر آئے اگر آپ ان وچنوں سے پرمیسور کے سامنے پراتھنا کریں گے تو پرمیسور آپ کی پراتھناوں کو سنیں گے کیونکہ پرمیسور کے سامنے وچنوں کے دور پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیسور ہماری پراتھناوں کو جلدی سنتے ہیں کیونکہ پرمیسور کے وچنوں کے دور ہم اگر پراتھنا کریں گے تو پرمیسور اپنے وچنوں کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اس لئے پرمیسور ہماری پراتھنا کو ضرورت سنیں گے تو جن گھروں میں پیسیوں کی ضرورت ہے سمسٹیاں ہیں تو آج ان پانچ وچنوں کے دور اگر پرمیسور سے پراتھنا کریں تو پرمیسور ہماری ساری سمسٹیاں جلد سے جلد دور کرے گی اور ہمارے ہرے گھٹی کمیوں کو پورا کرے گے ہمارے ہرے کرجے کو دور کرے گے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا وچن ہے بیوستہ بیورن کی پستک ادھیا اکٹھائیس کا باروان وچن یہ ہوا تیرے لئے اپنے آکاس روپی بھنڈار کو کھول کر تیرے بھومی پر سمیں پر مہ ورش آیا کرے گا اور تیرے سارے کاموں پر آسست دے گا اور تیرے جاتیوں کو ادھار دے گا پرانتو کسی سے تجھے ادھار لینا نہ پڑے گا دوستو اگر اس وچن کے دوارہ ہم پرمیشور سے پراتھنے کرتے ہیں تو پرمیشور ہمارے زندگی میں آسست دے گا ہمارے سارے کاموں پر آسست دے گا اور پرمیشور ہمیں اتنا دھن سمپتی دے گا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ادھار دیں گے لیکن ہمیں کہیں ادھار لینا نہیں پڑے گا کیونکہ پرمیشور ہمیں ادھار دینے والا بنائیں گا نہ کہ ادھار لینے والا اور پرمیشور کا دوسرا وچن ہے پہلا تیمیتیوس ادھیائی چھے وچن سنکھا 18 میں لکھا ہے بھلائی کرے اور بھلے کاموں میں دھنی بنے اور ادھار اور سہیتہ دینے میں تت پر ہو پرمیشور کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی سہیتہ کرے ہو سکے تو ایک دوسرے کو جس طریقے سے سہیتہ کر سکے پیشوں سے ہو یا اپنے کاریوں سے ہو جس طریقے سے بھی سہیتہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی سہیتہ کریں کیونکہ آپ بھلے کاموں میں دھنی بنیں گے تو پر وہ آپ کو آپ کو دھن کی آسس دے گا تو دوستو اگر آپ کو کوئی ایسا موقع لگتا ہے کہ دوسروں کو بھلائی کر سکتے ہیں تو آپ اسے چھوڑے نہیں کیونکہ آپ اسی کے دوارہ پر وہ اسے دھن پھرابتی کر سکتے ہیں پر وہ آپ کو آسس دیں گے بھلائی کاموں میں آپ دھنی بنیں پر وہ آپ کو آپ کو دھن سے آسس کریں گے تو دوستو آپ بھلے کاموں سے کبھی بھاگیں نہیں تب ہی پر وہ آپ کی سہیتہ کریں گے اور آپ کو دھن کی آسس دیں گے پر وہ کا تیسرا وچن ہے دوسرا قرآنتیا آدھے آٹھ آیت سنکھنوں میں لکھا ہے تم ہمارے پر وہ ایشو کا انکرہ جانتے ہو کی وہ دھنی ہو کر بھی تمہارے لئے کنگال بن گیا تاکہ اس کے کنگال ہو جانے سے تم دھنی ہو جاؤ اگر ہم ایشو وچن کے دوارہ پر وہ سے پراتھ نہ کریں کہ پر وہ آپ دھنی ہو کر بھی ہمارے لئے کنگال ہوگے تاکہ ہم دھنی بن جائے تو پر وہ ہمارے پراتھنا کو ضرور سنے گا کیونکہ پر وہ اتنا دھنی ہوتے بھی ہمارے لئے کنگال ہوگے تو پر وہ ہمارے پراتھنا کو کیوں نہیں سنیں گے ہمارے لئے کنگال ہوگے تو ہم کو دینے کے لئے ہی کنگال ہوئے اس لئے ہم اگر اس وچن کے دوارہ ہم پراتھنا کریں گے پروہ سے تو پروہ ہماری پراتھنا کو سنے گا اور ہماری سارے دھن کمیوں کو پورا کرے گا تو اس وچن کو اپنے پراتھنا میں ضرور شامل کرے گا چوتھا وچن ہے فیلیپیو ادھیا چار وچن سنکھیا انیس میں لکھا ہے میرا پرمیشور بھی اپنے اس دھن کے انشار جو مہمہ سہید مسیح ایشو میں ہے تمہاری ہر ایک گھٹی کو پورا کرے گا تو دوستو اگر ہم اس وچن کو دوارہ پراتھنا کریں گے اور پتہ پرمیشور سے بولیں گے کہ پروہ مجھے اس دھن کے دوارہ جو پروہ ایشو مسیح میں ہے اس سے ہر ایک گھٹی کمیوں کو پورا کر تو پروہ ہماری ہر ایک گھٹی کمیوں کو پورا کرے گا اور ہماری ہر ایک دھن کی جو کمی ہے ہماری جیبن میں اسے پورا کرے گا تو آپ پتہ پرمیشور سے پراتھنا کر سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں اپنے دھن کو اپنے بچنوں کے دوارے پروشے گھر پراتنا کریں گے تو پروہ ہماری پراتنا کو جرور سنے گا اور ہمیں ہر ایک گھٹی کو پورا کرے گا اور پانچوہ بچن ہے بھجن سہنتہ ادھیا تیس بچن ایک یہاں لکھا ہوا ہے یہاں ہوا میرا چروہ ہے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی ہاں میرے دوستو پروہ ہی میرا چروہ ہے وہ ہی ہماری رکشہ وہ ہی ہماری سہتہ کرتا ہے ہماری ہر ایک گھٹی کمیوں کو ہمارے جو چیز بھی ضرورتیں ہوتی ہیں پروہ ہماری ہر ایک سے چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اس لئے ہم اس وچن کے دوارے گھر پتہ پروشے سے پراتنا کریں گے پروہ سے پراتنا کریں گے کہ پروہ آپ ہی ہمارے چروہ ہیں ہم آپ کے بھیڑ بچے ہیں پروہ آپ ہماری ہر ایک گھٹی کمیوں کو پورا کرتے ہیں ہماری اس دھن کی گھٹی کو پورا کر ہماری اس سمشتہ کو جو بھی سمشتہ آپ ہوئے آپ اس سمشتہ سے پروکے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنے لئے پراہت نہ کر سکتے ہیں اس بچن کے دوارہ کیونکہ پروک ہماری ہر ایک ضرورتوں کو پوری کرتا ہے تو ہماری دھن کی گھٹی کمی کو کیوں نہ پورا کرے گا کیونکہ پروک دینے والا ہے وہ صرف ہم سے ایک ہی بات چاہتا ہے ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ ہم اس سے کچھ مانگیں ہم اس سے پراتھ نہ کریں تو آج میرے دوستو ہم لوگ اس بچن کے دوارہ اگر ہم پتہ پروکے سر سے پراتھ نہ کریں گے تو پروک ہمیں کبھی کوئی چیز کی گھٹی کبھی نہ ہونے دے گی کیونکہ پروک اپنے بچن کے دوارہ جلد ہی پراتھ نہ کریں تو ہم لوگ اس بچن کے دوارہ اگر پراتھ نہ کریں تو ہم جرور دھن کی آسس لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو بھی ہو سکے تو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد